پارٹ ون کے شروعات میں ہم کسی دو انسان کے سوسائٹ کے بارے میں سنتے ہیں اور ایک لڑکی کو اپنے مام ڈیٹ کے کبنے میں بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر ہم ایک فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہی لڑکی اپنے سکول سے آ رہی تھی اور وہ اپنے مام ڈیٹ کو تیرس پہ لٹکے ہوئے دیکھتی ہے اور وہ ڈر کے مارے وہاں جاتی ہے کہ اس کے مام ڈیٹ نیچے کو جاتے ہیں وہ بہت زیادہ رونے اور گگڑھانے لگتی ہیں اور اس کی بہت زیادہ حالہ خراب ہو گئی تھی اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا اب ساری ذمہ داری اس پر تھی لیکن اس دنیا میں جو خود ہی بچی ہے جو خود ہی ابھی فیملی کی سخت ضرورت ہے تو وہ کیسے کسی کے فیملی بن سکتی تھی وہ اپنے مام ڈیٹ کے قبروں میں روتے میں بولنے لگتی ہے اب دونوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ادھر پینک اپنی ماں سے تان کے پاس جانے کے ضد کر رہا تھا بیٹ اس کی مام یہ بولتے ہوئے دور بند کر دیتی ہے کہ اس نے پورا دن اس پر ہی ضائع کیا اب کیا رات میں بھی جائے گا یہ ساری ڈیوٹی پلیس کی ہے پینک دروازہ بہت کھلوانے کی کوشش کرتا ہے بھٹ اس کی مام دروازہ نہیں کھولتی تان بھی ایک کھائی میں کوچ جاتی ہے اگلی پل ہم تان کو ایک کارٹیج میں گرے ہوئے انجیر دیکھتے ہیں جس کی چھٹ ٹوٹی ہوئی تھی تان کو پینک کے ساتھ فوٹو نظر آنے لگتی ہے وہ چاند کے سامنے پینک سے ہیلپ مانگتی ہے اور ایک میریکل لائٹ وہاں چاند سے نکل کے پینک کے پاس جا رہا تھا تان کو بھی وہ چمکیلی سی روشنی دیکھتی ہے اور وہ روشنی جا کر پینک میں سما جاتی ہے پینک کو تان کی چیک سنائی دینے لگتی ہے وہ وال میں دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ کارٹیج میں آ جاتا ہے پینک کو بڑا عجیب لگتا ہے اور وہ سوچ میں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پینک بولتا ہے اس کے آنے سے پہلے اس نے تان کی آواز سنی جو کی مدد مانگ رہی تھی پینک بولتا ہے شاید اس کے اوپر سٹار گرنے کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے بٹ اسے لگا تھا کہ یہ ایک الیوزن ہے تان بولتی ہے اس نے بھی خط پر یہ محسوس کیا پینک ایک ڈاکٹر کو کال کر یہ سب بتاتا ہے تو وہ ڈاکٹر تان کو نہ اٹھنے کی سلہ دیتے ہیں پینک بھی اس کو کمپنی دینے کو سوچ آتا ہے اور بولتا ہے آگے چل کے وہ ضرور ایک ڈاکٹر بنے گا اور آنے والے دن اس کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے مدد کرنے والا انسان بھی وہ ہی ہوگا وہ وہیں پہ اسے گرل فرن بننے کے بارے میں پوچھ لیتا ہے دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں تانگ پینک کو ترنت ہاں کر دیتی ہے جسے پینک خوش ہو جاتا ہے تان ہسنے لگتی ہے پینک اسے اس کی وجہ پوچھتا ہے تان بتاتی ہے تم یہاں اچانک سے آگئے یہ پیار کی وجہ سے ہی ہوا ہے میں مرنے والی تھی لیکن مجھا اچانک سے تمہارا خیال آیا تو میں نہیں مر پائی شاید یہی اوپر والے کو منظور تھا ان دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس چھت کی شیپ اب ہارٹ شیپ میں آگئی تھی تان پینک کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے اور اب یہاں سے ان کا پیار کا پنچ نامہ شروع ہو چکا تھا تان ہمیں بتا رہی تھی جب بھی وہ پینک کو بلاتی چاہے وہ کتنے بھی دور رہے وہ ترنت آ جاتا بلکل پرسنل ایمبلنس کی طرح اور ایسے ہی کئی سال گزر جاتے ہیں اب ہم تان کو دیکھتے ہیں جو پینک کے ڈال سے پوچھتی ہے بٹ وہ اپنا مو فیر لیتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے آج تان اور پینک کا پندرہ بار اینیورسری ہے وہ دیکھتی ہے سات بج گئے ہیں وہ جلدی جلدی کھانے کو بناتی ہے پینک کے لیے ادھر ہم پینک کو ڈاکٹر ڈرومیٹری میں سوئے ہوئے دیکھتے ہیں اور تان اسے پکار رہی تھی وہ لف سانگ آنے لگتی ہے پینک اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے سات بج رہے ہیں پینک نہانے جانے لگتا ہے بٹ اسے باتروم میں باتروم نہیں بلکہ ناچتی ہوئی تان دیکھتی ہے وہ اسے کال کر بولتا ہے پاور کو ایسے یوز مد کرو وہ اٹھ چکا ہے وہ اسے دیکھ یہ جادو دسپیئر کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پینک ایک اچھا ڈاکٹر بن چکا ہے اپنی اٹینشن کی وجہ سے تان اس کے لیے کھانا بنا کے اس کے ہسپیٹل لاتی ہے ایک اچھی گلپنٹ کناتے پر پینک کا کہنا ہے وہ یہ سب کیوں کرتی ہے وہ بگل میں ہی جا کے یہ لے سکتا ہے لیکن تان کا کہنا تھا وہ پاور کیوں یوز نہیں کرتا کل پینک اوفیشل یہ اپنی ڈاکٹری والا کام کرنے والا تھا تان اسے حق مانگتی ہے برد پینک اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تان پینک کو روک بول دی ہے ان کا پندروہ انیورسری ہے کیا وہ لوگ دینر کر سکتے ہیں پینک اس کے لیے اگری تھا تان تو کچھ زیادہ ہی ہیپی اور ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے تان اپنے انیورسری ڈیٹ پر ہارٹ نشان لگاتی ہے وہ دھیر ساری شاپنگ کر کے آتی ہے اور خوشی خوشی شارہ گھر صاف کرتی ہے ساڑھے ساتھ بچ چکے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پینک کے پاس بہت ہی امرجنسی میں ایک پیشنٹ آیا تھا اس پیشنٹ کا حال بہت خراب ہو چکا تھا جسٹ بگوز آب الکوہل تان پینک کا ڈینر پر ویٹ کر رہی تھی آٹھ بچ گئے تھے اور وہ اسے میسیج بھی کرتی ہے پینک انکاؤنٹر میں اس پیشنٹ کی ریپورٹ بتا رہا تھا وہ وہاں کھڑے تین پیارے چھوٹو ڈاکٹر کے پینکنگ اور سائن کو دیکھ انہیں اچھے سے کام کرنے کو بولتا ہے اور کچھ باتوں کو دھیان میں رکھنے کی سلا دیتا ہے نرس آ کر بتاتی ہے پیشنٹ ایکٹ کر رہا ہے ادھر نو بچ گئے تھے اور تان بیٹ کرتے گئے تھے سو گئی تھی تان اٹھ کر میسیج کرتی ہے کیا وہ سو گیا ہے اگر سو گیا ہے تو وہ صرف تھا دے گی اور وہ اس کو یاد کرنے لگتی ہے اور پھر پینک ایک ڈور کھولتا ہے اور تان کے پاس آ جاتا ہے ہم کچھ دیر پہلے کے سین میں چلے جاتے ہیں جہاں پینک کے پیچھے چھوٹو ڈاکٹر بھی آتا ہے اس کے ہارڈ ورگ کو دیکھ پینک اس پیشنٹ کے پاس آتا ہے پیشنٹ بتاتی ہے کہ وہ پی بھی ہے پینک بھی خود کو انٹریڈیوز کرواتا ہے پینک بھی بولنے لگتی ہے میرے دوست مجھے مرنے دو میرے لیے جینے کی کوئی وجہ نہیں ہے میں بار بار کمپیٹیشن میں ہارتی جا رہی ہوں پینک اس کے بیٹ کو دھکا مار دیتا ہے اور چھوٹ کو اسے بچا لیتا ہے پینک نرس تاک کو ہٹنے کو بول پبائی کو بولتا ہے جب اپنی جان دے ہی رہی ہو تو اپنی آرگینز ڈونیٹ کر دو اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ وہ کتنے رینگ سے آ رہی تھی وہ بولتی ہے کہ سیکنڈ وہ اسے اس کی سپیڈ بھی پوچھتا ہے جو کہ دو سو ساٹھ ہوتی ہے پینک بولتا ہے اگر ایسی گاڑی چلا ہوگی تو جانے کتنے لوگ نہیں مریں گے وہ اسے دوبارہ ایسے کرنے سے منع کر بولتا ہے اگر دوبارہ اس نے ایسا کیا تو وہ اسے دیکھنے تو آئے گا بھر اس کو خود سے مار دے گا پبائی بس اس کو گھوڑنے لگتی ہے اور بولتی ہے وہ نہیں مرنا چاہتی اور اس کے جسٹ تھوڑے دیر بعد وہ تان کے پاس پہنچ گیا تھا روف ٹاپ پہ اس کا کوٹ ملتا ہے وہاں پینک غصے میں آتا ہے اور بولتا ہے اس نے اس کا پاور کا ایسے یوز کیوں کیا وہ ابھی پیشنٹ ٹریٹ کر رہا تھا تان بس اس سے معافی مانگ رہی تھی پینک بولتا ہے تم میرا ویٹ کر ہی کیوں رہی تھی تان بولتی ہے اس کا مطلب تم ڈیٹ کے بارے میں بھول گئے تھے پینک سے معافی مانگ بولتا ہے اس نے یہ سب پرپس لی نہیں کیا بس ایک کیس آگیا تھا جو کہ کافی زیادہ میسی تھا تان بولتی ہے یوز والی ڈاکٹر آنٹ گھنٹے کام کرتے ہیں بھر تم چوبیس کے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہو تمہیں میرا کچھ بھی یاد نہیں رہتا لاس ٹائم بھی میں بس وارڈ میں ہی بیٹھی رہ گئی تمہیں بدل جانا چاہیے کیونکہ میں تم سے مل نہیں پاتی میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہ اس کے ساتھ رہنا کھانا اور حق کرنا چاہتی تھی وہ اسے بولتی ہے کہ میں تمہارا بہت وقت سے ویٹ کر رہی تھی بر جب بھی تم بیزی ہوتے ہیں میں خود کو یہ بولتا سلدی دیتی ہوں کہ وہ کسی اور کی زندگی کو بچا رہا ہوگا اور میرا گزہ اور ڈپریشن سب دور ہو جاتا ہے میں تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہتی ہوں اور ہم دیکھتے ہیں اس سال جب تان بیٹی ہوئی تھی پینگ نے پیشن کو بچا لیا تھا جو دیکھ وہ خوش ہو جاتی ہے پریزن میں تان پینگ کو بتا دی ہے وہ اسے ملنے نہیں آتا وہ مائن نہیں کرتی اس کو سمجھتی ہے پر ابھی مجھے برا لگا کہ تم بھول گئے کیا تم میرے بارے میں ایک منٹ بھی سو سکتے ہو پینگ سوری بولتا ہے تان اسے بولتی ہے یہ اس کا فرس ٹائم نہیں ہے اس نے کئی بار یہ کیا ہے پینگ بولتا ہے وہ پھر رونے لگی تان اپنے آنسو کنٹرول کرتی ہے پینگ اپنے پیشن کے پاس جانے لگتا ہے تان بولتی ہے کیا وہ اس کے لئے ابھی امپورٹنٹ ہے پینگ بولتا ہے وہ چوز نہیں کر سکتا وہ اسے بولتا ہے اگر وہ اس ریلیشن سے نا خوش ہے تو اسے بریک اپ کر سکتی ہے تان ٹوٹ جاتی ہے اور بولنے لگتی ہے کیوں اس نے اس ریلیشن کو بچانے کی بہت کوشش کی بٹ وہ بریک اپ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ اس کو ساری بول آئی لیو بولتی ہے اور وہ اسے یہ بھی بولتی ہے کہ وہ اس کے راستے میں برڈن بن گئی تھی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ہم اور پینگ دونوں دیکھتے ہیں کی تان نے بہت اچھے سے اپنی انیورسٹی کی فوٹو والی دیکوریشن کی تھی یہاں تک کی تان نے اس کے نوٹ میں بھی لکھ دیا تھا کہ وہ اپنے ڈیٹ کے بارے میں بھولے نہ ادھر پینگ وارڈ بھاگ کیا تھا ہے ایک چیئر میں کسی کو سویا ہوا دیکھتا ہے اسے تان کی یاد آتی ہے کہ وہ لوگ وہاں بڑے انجوائلی کھا رہے ہیں اور ہم ادھر تان کو پاکنگ لوٹ میں دیکھتے ہیں جہاں وہ رو رہی تھی اور اچانک سے ہمیں ایک ایکسڈنٹ سا کچھ دیکھتا ہے اور تان پینگ کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ کنفیوز تھی کہ وہ یہاں کیسے وہاں پینگ آ کر اور اس کو چھونے لگتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا ایک ایکسڈنٹ ہوا تھا لیکن تان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ابھی ابھی تو وہ پاکنگ لوٹ میں تھی اور ترنت یہاں آ گئی تو پینگ اس کو بتاتا ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر کوئی پرسن اپسیٹ ہو تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا اور وہ اسے بتاتا ہے کچھ دیر پہلے وہ لوگ کار پہ تھے جہاں تان بہت گسے میں تھی اور پینگ اسی وجہ سے کار چلانے میں دھیان نہیں دے پا رہا تھا سامنے سے کار آ رہی تھی اس نے بڑے فاسلی کار کو مورا اور وہ لوگ ایک سی سے جھا ٹکڑائے بڑے دوسرے کار والے بڑے انجرڈ ہو گئے تائی تو بچ گیا بڑے کٹ کو ہم نے ایمبلنس میں ہی کھو دیا ہم نے ایک پرسن کو مار دیا تب وہ بول دی ہے تم ٹھیک ہونا پینگ بولتا ہے یہ ایک ایکسڈنٹ تھا کم سے کم میں جیل تو نہیں جاؤں گا گائز آپ سب اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے آپ کو میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے جائیں وہ اسے ہرک کر بولتا ہے یہ سب اس کی غلطی تھی تان بولتی ہے یہ سب اس کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ خود کو ہرٹ کنا چاہتی تھی پر لیکل ہم دونوں کو ہی کچھ نہیں ہوا پینک بولتا ہے کہ اب ہم بریک اپ نہیں کریں گے پینک بولتا ہے جب تائی ٹھیک ہو جائے گا تب ہم اسے اس کے گھر چھوڑ دیں گے تان پوچھتی ہے کہ کٹ کیوں مر گئی پینک بولتا ہے اس نے کٹ کے ٹریٹمنٹ کے لیے سکس گریٹ کے انٹرنل ڈاکٹر کو بھیج دیا تھا اور وہ فیل ہو گیا اس میں میری ہی غلطی تھی تان بولتی ہے یہ اس کی غلطی نہیں ہے اس ڈاکٹر کی غلطی تھی پینک بولتا ہے اس کی ہی تھی اس نے پرپس لی کچھ نہیں کیا میری غلطی تھی جو میں نے کار تیز چلائی تان بولتی ہے اس نے بھی یہ پرپس لی نہیں کیا پینک بولتا ہے اس کے لیے چندہ مت کرو میں سب کچھ سمحا لوں گا تان بولتی ہے پورے سوشل میڈیا میں یہ ہی چھایا ہوا تھا یہ صرف صرف اور صرف ڈاکٹر پینک کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کیلئر بن چکا تھا تان لے سے پوچھتی ہے سکس گریٹ انٹرنل کے بارے میں ادھا وہ انٹرن بس خود کے آنٹوں کو گھو رہا تھا وہ پینک سے معافی مانگتا ہے اور ڈرامیٹری آتا ہے پہلے تو اسے ایک بیک دکھتا ہے دین تان جسے دیکھ وہ شاکڈ ہو جاتا ہے تان بولتی ہے کہ چالن میں پینک کی گرل فرنڈ تو چالن بولتا ہے میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو اوپر جاؤ نا وہ داؤ لیوان دونوں کو اٹھانے لگتا ہے بڑ کوئی نہیں اٹھنے کا نام لے رہتے وہ اس کو بتانے لگتی ہے کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے ناکی پینک ایک کار ہٹ کرنے کی وجہ سے وہ اسے پیسے کا لالچ دینے لگتی ہے چالن اس نوٹ کو فیک بولتا ہے اس نے اپنا بحث دیا تھا کیا وہ بھول گئی ہے تان بولتی ہے ہاں وہ اپنی میموری بھول چکی ہے وہ اسے بھگانے لگتا ہے بڑ تان بولتی ہے اگر اس کے جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بج جاتی تم کوئیٹ کیوں نہیں کر دیتے جب راستے پر چل نہیں پا رہے ہو تو چالن بولتا ہے کہ وہ اس لیے یہ سب بک رہی ہے کیونکہ وہ اس کی پوائی فرنڈ کے ہٹ ہونے کی وجہ سے مری تان بولتی ہے بڑ وہ وہاں نہیں سیکنڈ پلیس میں مری تمہارے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے تبیتان کا میسج آتا ہے وہ اسے بولتی ہے وہ ابھی تو جا رہی ہے بڑ وہ اس میٹر کو جانے نہیں دے گی کیونکہ وہ اس کے ہی وجہ سے مری ہے وہ چلی جاتی ہے چالن ہمیں بڑا ٹینس دیکھتا ہے وہ اسٹور روم آ کر اپنے پیار کو پگار دی ہے بڑ وہاں سے چالن نکلتا ہے تان بولتی ہے وہ یہاں کیا کر رہا ہے پہلے تو چالن بولتا ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے بڑ اسے دیکھتا ہے یہ تو سٹور روم ہے وہ سب دیکھ وہ کچھ زیادہ ہی شاکڈ ہو جاتا ہے اور دونوں زور کا چلات ہے چالن بولتا ہے کہ وہ ابھی ابھی اپنے روم میں شاور لے رہا تھا اور ابھی یہاں کیسے آ گیا اور وہ اس کے لیے تان کو بلیم کرنے لگتا ہے تان بولتی ہے وہ اس کے سامنے کیوں ہے چالنڈر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تان سوچنے لگتی ہے کہ کہیں وہ اس سے سیکریٹلی پیار تو نہیں کرنے لگی نا وہ بھائی بھائی کر کے اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے بڑ وہ رکھی نہیں رہا تھا سامنے سے ایک سکوٹر آ رہا تھا تب ہی پینک کو تان کی چلانے کی آواز آتی ہے جو کہ اس سے مدد مانگ رہی تھی اور فوراں وہ بھاگتا ہوا آ جاتا ہے اور یہاں تک کی چالن بھی اس دیوار کو لانکے آ جاتا ہے جو کہ پینک دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی اینڈنگ ہو جاتی ہے